السلام علیکم اب ہم سٹوری پڑھیں گے مینڈکوں کا بادشاہ ایک بڑے طلاب میں بہت سے مینڈک رہتے تھے ان کا کوئی بادشاہ یا سردار نہیں تھا ہر طرح کی ازادی تھی جس کی وجہ سے ان کی عادتیں خراب ہو گئی تھی وہ کاہل ہو گئے تھے دن بھر ادھر ادھر بیٹھے ٹراتے رہتے ان کی عارضی تھی کہ کاش کوئی شان و شوکت والا بادشاہ ان پر حکومت کرتا سب مینڈکوں نے مل کر اللہ سے بادشاہ کی دعا کی ایک دن ایک بڑا سا لکڑی کا کندہ پانی میں گرا جس سے پانی میں خوب چھینٹے اڑے مینڈک ڈر گئے جلدی سے لمبی لمبی سی گھاس میں چھپ گئے وہ سمجھے یہ دیو کی طرح بھاری بھر کم چیز ہو نہ ہو ان کا بادشاہ ہے لیکن رفتہ رفتہ انہیں پتا چلا کہ یہ تو صرف لکڑی کا کندہ ہے اس کے بعد تو یہ حال ہوا کہ چھوٹے چھوٹے مینڈک اس پر چڑھ کر پانی میں گھتے لگاتے جبکہ بڑے بڑے مینڈک اس پر بیٹھ کر پنچائت کرتے کچھ دن بعد ایک سارس ادھر آ نکلا مینڈک سمجھے یہی ان کا بادشاہ ہے پہلے تو وہ خوش ہوئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سارس تو مینڈکوں کو کھائی جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ان کی زندگی تو بادشاہ کے بغیر مزے میں گزر رہی تھی بادشاہ کی خواہش کرنا کس قدر بیوہ گوپی تھی تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے معزز سامین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزے مزے کی اور کہانیاں سننے کو مل سکیں اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ